ہلو یوٹیوب کی پیاری بیانوں اور پیارے دوستو دوستو اگر آپ یہ ہوتل یا ریسٹرن میں کام کر رہے ہیں تو اس ڈرائی حبز کے بارے میں تو کون نہیں جانتا دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ حبز جو ہے ایک فریش حبز ہوتا ہے اور اسی کو سکا کر ڈرائی کر کے ایزا ڈرائی حبز اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر حبز کے بات کریں دوستو آپ کی کچن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو حبز ہیں وہ روزمیری بیزل اور اوریگانو اور تھائم ہیں یعنی کہ چار طرقے حبز ہیں روزمیری بیزل اوریگانو تھائم ہیں دوستو لیکن آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آہو ٹو یوز ڈرائی حبز ہاو ٹو یوز ڈرائی حبز یعنی کہ ڈرائی حبز کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا آپ سبی کو پتا ہے کہ حبز جو فریش حبز ہوتا ہے اس کو ذائقہ اس کا ٹیکسٹر اس کا فلیور لا جواب ہوتا ہے لیکن آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈرائی حبز کا ٹیکسٹر اس کا فلیور اس کی خوشبو اس کی مہک کو آپ کس طریقے سے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے آپ لا جواب بنا سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹن ہونے والی اگر آپ ہمارے چینل پر انہیں گے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آپ پرس کر دیں دوستو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فریش حبز اور ڈرائی حبز کیا ہوتا ہے دوستو یہ وہی حبز ہوتا ہے مثال دلپر روز میری بیزل اوری گانو تھائم یہ آگے ٹھیک ہے بیزل اب یہ فریش ہوتے ہیں دکت کیا ہوتی کہ ان کو لونگ ٹائم رکھنے کے لیے ان کو ڈرائی کیا جاتا ہے خوش کر کے ڈرائی کر دیا جاتا ہے کیونکہ جو فریش حبز ہوتا ہے وہ لونگ ٹائم تک نہیں چل سکتا وہ خراب ہو جاتا ایکسپائر ہو جاتا ہے گل سار جاتا ہے اس کے لیے اس کو تھوڑا سا ایکسپینسی بھی ہوتا ہے ڈرائی کر کے اس کا استعمال کافی ٹائم تک اس کا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دوستو بات آتی کہ آپ اپنے کچن میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو چار حبز زیروز میری بیزل اوری گانو تھائم آپ اس کا استعمال جو ہے پاسٹا پاسٹا سوس ہوگی ہے پیزا ہو گیا سوپ ہو گیا ہے سیلڈ ہو گیا اس کے بعد سیلڈ کی ڈرسنگ ہو سکتی ہے چکن بیف میٹ یا فش وغیرہ کی میرنیشن کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو پوٹیٹو کے اندر آپ کسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں جو حبز ہے ڈرائی حبز اس کا ذائقہ اس کا ٹیکسٹر اس کا فلیور آپ اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے لا جواب اور زیادہ لا جواب بنا سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر ون آپ سوپ بنا رہے کچھ سوس بنا رہے یا آپ مان لے کہ وہ سوپ کچھ بنا رہے آپ بٹر یا میدہ کے ساتھ بنا رہے ٹیک ہے بٹر یا اوئل کے ساتھ آپ بنا رہے اب اس کو سٹارٹنگ میں آپ نے نہیں ڈالنا ہے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایکزمپل بٹر ڈالا گارلک ڈالا اونین ڈالا حبز ڈال دیتے ہیں یا میدہ ڈال دیتے ہیں یا اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ میدہ ڈالنے کے بعد حبز ڈال دیتے ہیں مسارک دپا وہ کچھ شروع بنا رہے ہیں وارٹ سوس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے تو وہ کیا کرتے ہیں حبز کو پیلٹ ڈال دیتے ہیں اوئل یا بٹر کے ساتھ آپ نے جب اوئل کے ساتھ ڈالیں گے یا بٹر کے ساتھ ڈالیں گے کیا ہوگا حبز آپ کا ڈرائے ہے نا جل جائے گا ٹھیک ہے اس کا پورا ٹکس خراب ہوگا ایکوٹ فارم جب آ جائے گا سٹارٹنگ میں جب اس کو بننا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کھانے یا سوپ بغیرہ میں سوس میں اس کو سٹارٹنگ میں بھی نہیں ڈالنے آپ نے کیوں ڈرائے ہابز جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر لونگ ٹائم تک پکے گی اب زیادہ اس کے اندر وہ پکے گا اس کا فلیور اس کا ٹیکسٹر تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے مثال تو پر روزمیری کو آپ دیکھ لیں اس کا ٹیکسٹر اس کا فلیور بہت زیادہ سٹرونگ رہتے ہیں جب زیرہ تر اس کے اندر پکے گا تو وہ بہت زیادہ یعنی کھانے کے اندر اس کا فلیور بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا وہ بھی اچھا نہیں لگتا نمبر تھری پہ دوستو جو بات کرتے ہیں ہاو ٹو یوز ڈرائے ہابز کے اگر بات کریں تو آپ نے مثال کے طور پر سوپ یا پاستی کی سوس بنا رہے یا کچھ اور آپ سوس بنا رہے آپ نے کرنا کیا ہے جو بھی کک ہونے والی کھانے ہیں یہ ان کی بات میں کرو میرنیشن والوں کی بات نہیں کر رہا میرنیشن والوں کی آگے جال کے بات کریں گا جو کک ہونے والے کھانے ہیں دوستو سوپ یا سوسز بیر آپ کچھ بنا رہے ہیں جو کک ہونے والی چولے کپر آٹھ کپر جب بھی آپ کی سوس یا سوپ یا کچھ بھی کھانا ریڈی ہونے سے تھوڑا سا پہلے آپ نے کرنا کیا ہے مثال کے طور پر بیزل ہے بوتل کے اندر سے اپنے بیزل اٹھانے بعد جب ڈالیں گے اس کے کیا ہوگا اس کا اضائقہ اس کا ٹیکسل اس کا فلیور اور زیادہ دوستو لا جواب ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس وقت ڈالا اس کو میں نے آخر پر اس کو ڈالا نہ کہ سターٹنگ میں میں نے ڈالا کیونکہ سرٹنگ میں ڈالتا وہ زیادہ پٹتا اس کا ٹیکسل فلیور زیادہ سرون گا جانا تھا سٹارٹ پر اگر ڈالتا تھا اس کے بٹر آئل کے ساتھ اس میں جل جانا تھا تو یہ لاز میں جب ڈالیں گے نہ لاز مومنٹ میں جب بھی آپ لاز مومنٹ میں جیسا کہ کریم ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں آپ کریم تاکہ اس کا کریمی ٹیکسٹر برقرار رہے انہیں اسی طریقے سے لاز مومنٹ پہ اس کو ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ٹیکسٹر فلیور بہترین جہاں سے بن جائے نہ زیادہ سٹرونگ رہے جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے اس کا ٹیکسٹر فلیور جہاں پہ مینٹین رہے دوستو آئی ہاپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے یہ ایکسپریمنٹ بھی ضرور کرنا ہے کہ ہاو ٹو یوز ڈرائے ہابز آپ نے اپنے کچن میں جو بوتل ہوگی جس کے اندر چائے روز میری ہے بیزل اوریگانو تھائے میں وہاں پہ پڑے ایکزمپل آپ بیزل اٹھا لیتے ہیں بوتل کے اندر سے آپ نے بیزل اٹھانے اپنے ہاتھ پر رکھنے تھوڑ سا ربنگ کر رکھنے اس کو رگڑ کے اب آپ نے کرنا کہے اس بوتل میں جو بیزل پڑے اس کی خوشبو دیکھیں کیسی آرہی ہے جو ہاتھ میں آپ نے رکھ اس کو ربنگ کیا ہے آپ نے اس کی خوشبو دیکھیں اس کی خوشبو کیسی آرہی ہے آپ کو ڈیفرنس یہیں سے پتا چل جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کھانے میں ڈال لیں اور اس کا اپنے تیکسر فلیور آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کیسا آرہی ہے دوستو ایکسپریمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو میں کمٹس بھی ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ نے ایکسپریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا ریزلٹ ملا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا جہاں سے ریزلٹ ملے گا آپ نے جب بھی کک ہونے والے کھانے بنانا ہے چاہے سوپ ہے چاہے کچھ اور مین ڈشیز ہیں چاہے کچھ سوسز ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات جہاں پہ اگر آپ پیزا بنا رہے ہیں پیزا کے اگزمپل مارگیٹا پیزا بنا رہے ہیں آپ نے سوپ لگائی اس کے اوپر پیزی کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے چیز لگائی ہے چیز آپ نے مزلہ چیز لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیزی کے اوپر اگر آپ بیزلٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں بیزلٹ کو سیم اسی حال میں ڈگلٹ ڈال کے رگڑ کے اس کا ربنگ کرنے کے بعد اوپر اس کی گارنشنگ کریں اس سے آپ جو ہی ڈالیں گے اگر آپ کے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی اتنی بہترین اس کے خوشبو آگے جب پیزا بند کے تیار ہوگا گیسٹ کے سامنے جائے گا بہترین اس کی خوشبو ایسے چیز کی بھی گرم گرم ہے اس کی جو گرمائش یا اس کی خوشبو آئے گی نا اسی کے ساتھ بیزل کی مکس ہو کے جب آئے گی بہت بہترین لا جواب میں کے تو اس کے خوشبو نکلے گی آپ لوگوں نے جب بھی ڈرائی حبز کا استعمال کرنا ہے لیکن کچن میں استعمال ہونے والے چار ہی ہیں روز میری بیزل اوریگانو تھائم جب بھی آپ ان کا استعمال کریں ڈرائی حبز کی بات کرو آپ نے ہاتھوں میں رگڑ کے اس کو تھوڑا سا ربنگ کر کے پھر اپنے سوپ میں ڈالیں کچھ سوس بنا رہے ہیں پاسٹا سوس بنا رہے ہیں یا کسی اور مین کوس کے لئے اس کے اندر آپ نے رگڑ کر ڈالیں لیکن آئل بٹر کے ساتھ سٹارٹنگ میں نہیں ڈالیں اور اس کے بعد بھی فرس وے نہیں ڈالیں میڈ پیمی نہیں ڈالیں میڈ کے تھوڑا بات اور تیار ہونے سے تھوڑا پہلے سمجھ کے بات کو اس وقت آپ نے ڈالنا آپ نے جیسا ویڈیو میں دیکھا جس طرح سے میں نے اس کو یوز کی ہے اس کے علاوہ آپ اگر آپ ویڈاوڈ کوک ہونے والی ڈشوز میں ڈالتے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے ربنگ کر کر ڈالیں مثال آپ کسی میٹ آئیٹم کی چکن فش بغیرہ کیا آپ میڈیشن کر رہے ہیں وہاں پہ بھی سمجھ اسی طریقے سے آپ نے اس کو رگڑ کر ڈال لیں رگڑ کر ڈالیں گے اس کا ٹیکسر اچھا نکلے گا آپ سیلڈ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سیلڈ ڈرسنگ بنا رہے ہیں اس بھی آپ کی ڈرسنگ بنا رہے ہیں مثال آپ اس کے اندر بیزل ڈالنا چاہ رہے ہیں روز بیری ڈالنا چاہ رہے ہیں اس دیکھو اس کا بہت بہترین ٹیسٹ آئے گا لیکن اس کو رگڑ جب رگڑیں گے نا غسے سے رگو اس سے غسے سے جب رگڑیں گے اس کا ٹیکسر نکلے گا دونوں ہاتھوں سے جب رگڑیں گے روز میری بیزل اوریگانوں کو بہترین اس کو ٹیکسر نکلے گا برحال کتنا غسہ بھی نہیں کرنا ہم نے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ تھی ویڈیو آج کی کہ ہاو ٹو یوز ڈرائے ہبس کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اس کو ہاتھوں میں رگڑ کیسے ربنگ کر کے اپنے کھانوں میں ڈالیں گے جب تو اس کو ٹیکسر فلیور اور اچھا ہمیں جہاں سے ملے گا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک ایمٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نیوے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آپ پریس کر دیں دوستو اس سے امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ انشاءاللہ عزیز پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھی گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ جائیں جہاں پہ آپ کو مزید لا جواب بہترین بہترین ویڈیوز ملے گی جن سے آپ فائدہ بٹھا سکتے ہیں دوستو ہمیں اجازت چاہیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات